بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین مہروائس یوٹیوب چینل میں خوش عمدید آج ہم آپ لوگوں کے لئے لائے ہیں ایک ایسا عبرتناک قرآنی واقعہ کہ جب اللہ پاک کی نافرمانی کی وجہ سے بارہ ہزار یہوری بہترین بندر بن گئے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں گیا تو پہلے اسے سبسکرائب کر لیں تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف روایت ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم کے ستر ہزار آدمی اقبہ کے پاس سمندر کے کنارے اللہ نامی گاؤں میں رہتے تھے یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح سے امتحان لیا کہ سنیچر کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا اور ہفتے کے باقی دن شکار حلال فرما دیا مگر اس طرح ان لوگوں کو ازمائش میں مبتلا فرما دیا کہ سنیچر کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہلہ بتا دیا کہ سمندر سے کچھ انڈالیاں نکال کر خوشکی میں چند حوز بنا لو جب سنیچر کے دن انڈالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوز میں آ جائیں تو انڈالیوں کا موں بند کر دو اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو ان لوگوں کو یہ شیطانی ہلہ بازی پسند آ گئی اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نڈالیوں اور حوزوں میں قید ہو گئی تو یہی ان کا شکار ہو گیا تو سنیچر ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لئے حرام تھا اس موقع پر ان یہودیوں کے تین گروہ ہو گئے نمبر ایک کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہلہ سے منع کرتے رہے اس طرح کے لوگ تھے کہ کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے دوسروں کو منع نہ کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالی ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے نمبر تین کچھ وہ سرکش و نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہلہ بازی کو مان کر سنیچر کے دن شکار کر لیا انہوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان معصیت قاروں سے کوئی میل ملاب نہیں رکھیں گے چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر لیا درمیان میں ایک دیوار اور عام درفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا حضرت دعوت علیہ السلام نے غزبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لانت فرما دی اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا قاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آگے ان کے کپڑوں کو سونگتے تھے اور زارو کتار روتے تھے مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے ان بندر بن جانے والوں کی تعداد بارہ ہزار تھی اور وہ سب تین دن زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا بھی نہ سکے بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے اور شکار سے منع کرنے والا گروہ سلامت رہا اور صحیح کول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خموش رہنے والوں کو بھی اللہ نے ہلاکت سے بچا لیا اس واقعہ کا اجمالی بیان تو سورہ بکارہ کی اس آیت میں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر جتکارے ہوئے بس معلوم ہوا کہ شیطانی ہلا بازیوں میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے اور خدا کے نبی جن بدنصیبوں پر لعنت فرما دیں وہ کیسے ہولناک عذابِ الہی میں گرفتار ہو کر اور دنیا سے نیست و نبود ہو کر عذابِ نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہاں میں زلیل و خار ہو جاتے ہیں تو دوستو کیسے لگی آج کی یہ ویڈیو کومنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کرئے گا اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ